بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ حفاظت کی ایک دعا شیئر کرتی ہوں جس کے مطالب یہ ایک حدیث بھی موجود ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت طلق بن حبیب فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو الدرتہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابو الدرتہ آپ کا مکان جل گیا حضرت ابو الدرتہ نے اشارت فرمایا میرا گھر نہیں جلا اللہ تعالی ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ میرا مکان جل جائے کیونکہ میں نے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے تو شام تک اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی مسئبت نہیں پہنچے گی میں نے یہ کلمات صبح پڑھ لیے تھے اس لئے مجھے کامل یقین ہے کہ میرا مکان نہیں جل سکتا اور جب دیکھا تو آج پاس کے واقعی سارے مکان جل چکے تھے جبکہ ان کا مکان بالکل صحیح حالت میں موجود تھا آئیے ان کی اچھی تلاوت سمات فرمائیے اور ان کو صبح اور شام ضرور پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت ربی لا الہ ایلیٰ 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 انت کلی شیئ قدیر وان اللہ قد احاط بی کلی شیئ علم اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابت ان تآخذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم سدک اللہ العظیم